دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے کرپا کر کے آپ سب سے پہلے پریس کریں بیل آئیکن اور اس کے بعد لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے اب ہم آج ڈسکس کریں گے لائن منانا بہت سے بچے ہیں ان کو لائن کھینجنا بھی یا لائن کھینجنے میں بہت دکت ہوتی ہے کب کون سی لائن کھینج نہیں ہے اس بات کا وہ دیان نہیں رکھتے تو آج ڈسکس کریں گے کم سمیہ کے اندر دس لائنوں کو کیسے کھینجا جاتا ہے سب سے پہلے ہماری یہ آؤٹ لائن ہے یہ مطلب پنجابی میں کہلیں تو گڑی ہوتی ہے اندھی میں کہلیں تو مطلب پینسل کو دباب سے دیکھ کر بنایا جاتا ہے مطلب تھوڑا سا ہائی کوالیٹی کی ہوتی ہیں انگلیز میں مطلب ڈارک ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہی ہے یہ کہاں کھینجی جاتی ہے جسے مارا جو پروجیکشن کر تیار ہو جاتا ہے ان کی جو بار والے لائن ہیں چار دیواری کی لائن ہوتی ہے جسے وہ اس لائن کے لیے یہ لائن یوج کرتے ہیں یہ لائٹر لائن ہوتی ہے یہ بھی ایک آؤٹ لائن ہے یہ پروجیکشن لائن بھی کہہ سکتے ہیں اسے لیڈر لائن بھی کہہ سکتے ہیں یا آؤٹ لائن جسے مالی جیے آپ کا بوکس آپ بوکس تیار کر رہے ہیں پہلے آپ اس کو یہ کچھی لائن سے تیار کریں گے کچھی لائن سے تیار کرنے کے بعد اس کو پکا کریں گے اس آؤٹ لائن سے یہ ہوتی ہے جو ماری لیمٹ پورٹو کارل یہ کم یوج ہوتی ہے مطلب زیادہ یوج نہیں ہوتی جیسے ریویٹ کے آپ ہاں پارٹ بناتے ہیں جیسے رف کارل کو دکھانے کے لیے مطلب اس کو دکھانے کے لیے یہ یوج کرتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے یہ کنٹینو مطلب اس کا پروجب بہت کم ہوتا ہے بجلی کے کاموں کے لیے یا الیکٹریشن کی لائن کے لیے اس لائن کا یوج کرتے ہیں اور یہ ڈیس ٹھک ہوتی ہیں جس کو ڈن آؤٹ لائن بھی کہتے ہیں جیسے جیسے جب آپ مان لیجیے فرسٹ انگل پروجیکشن منا رہے ہیں اس کو فرنٹ بیو اور جو سائیڈ بیو کی سیدھ میں بنتا ہے اس کی سیدھ میں جو لائنیں کھینجنے کے لیے وہ اس کی ڈن لائن کا یوج کرتے ہیں اور جو یہ ڈرک ہوتی ہے اور یہ لائٹ ہوتی ہے اس کا پریوں گو بھی الگ الگ ہے جیسے یہ لائٹ کا پریوں گو مطلب کچی چیز کو درسانے کے لیے مطلب رپ کاریے کے لیے مطلب وہ توڑا کرنے کے لیے اور جی ڈن لائن یہ جو ہے ڈرک والی اس کو دکھانے کے لیے بھی یہ یہ اس کی سید میں ہے یہ کنٹینیو پلان بنانے کے لیے ہے اور یہ جو مہین بات آتی ہے سینٹر لائن کی سینٹر لائن بچوں بہت کم بچوں کو آتی ہے بنانی بنا بھی لیں تو ٹھیک نہیں بنائیں گے ان کو یاد ہی نہیں دیتا یہاں پر سینٹر لائن کھینچنی ہے اس لیے گرپیا کر کے اس سینٹر لائن کو یاد کر لیجیے اگر آپ کو ازام میں پاس ہونا ہے تو سینٹر لائن کو یاد کرنے سے آپ کے بہت نمبر بچ سکتے ہیں کیونکہ سینٹر لائن بہت کم بچے کھینچنے ہیں ان کو بہت کم یاد ہوتی ہے اس لیے آپ سب سے پہلے سینٹر لائن کو یاد کریں جسے یہ آٹھ ایم ایم کی لائن کھینچنگ اس کے بعد دو ایم ایم کا ٹک لگائیں اس کے بعد آٹھ ایم ایم کا اس کے بعد دو ایم ایم کا آٹھ ایم ایم کا دو ایم ایم کا ایسے کر 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 آپ لائن کھین سکتے ہیں اور اس کے بعد آتی ہے جنرل میتھڈ کی لائن ہے انڈکشن لائن ہے مطلب سینٹر نکال لائن کے لئے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں ان کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے یہ سینٹر لائن کے برابر اس کا یوز ہوتا ہے دنیوا آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اس سکرائب کریں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں آپ کو سمجھانا ہمارا کرتا ہے جتنی ہمیں نولج ہے آپ کو دیں گے جیسے کہتے ہیں نا کہ جان بانٹنے سے بڑھتا ہے ویسے ہی بڑھے گا دنیوا ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے بڑھے بڑھے